وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے رب کے بعد یہاں ملک یا مالک کا ذکر ہے ملک کے لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ مالک اور ملیک بھی ہیں یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیارات ہیں ہر چیز کی اہلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جس کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو اور یہ لازم نہیں کہ اس کے لئے بادشاہت بھی ہو اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیق وقت بادشاہت اور ملکیت دونوں حاصل ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور دنیا کے سب بادشاہ اللہ کے سامنے آجز اور کمزور ہیں زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہیں وہ روزانہ رات کو اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے انہ الملک میں ہوں بادشاہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کرلوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں یہ مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے اور آج کل رمضان کے دن ہے صبح اٹھنا تو ہوتا ہی ہے سہری پکاتے ہوئے سہری کھاتے ہوئے دل دل میں زبان سے جس طرح بھی ممکن ہو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کچھ نہ کچھ اپنے لئے دعائیں مانگتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں کون ہے جو دعا کرے تو میں دعا قبول کرلوں یہ دعاوں کی قبولیت کا ذکر ہے موسیقی موسیقی